بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبعہم بے احسانم الیوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تقفرہ سنت و لانو محترم حضرین آیت القرصی پر گفتگو ہماری جاری ہے اس کا سب سے پہلا فقرہ اور جملہ اللہ لا الہ الا ہوا اس زمن میں پچھلے درس میں کچھ گفتگو ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کلمہ جسے کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے کلمہ شہادت کا بھی نام دیا جاتا ہے العروت الوسقہ بھی کہا جاتا ہے قرآن نے کلمہ شجرہ تیبہ پاکیزہ درخت کا بھی نام دیا ہے جتنے نام دیا ہوں اور اس کے علاوہ بھی متعدد نام قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں جو اس کی فضیلتوں کو اہمیت اور افادیت کو بیان کرتی ہے یہ ہماری پیدائش کا مقصود اور مرکزی حیثیت رکھنے والا جملہ ہے لا الہ الا اللہ اب یہ دعوے کے طور پر آیت الپرسی میں پہلے پیش کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آگے فرمایا اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق حقیقت میں عبادت کے لائق کوئی بھی ہے ہی نہیں اور وہ اللہ کیا ہے کیوں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اب آگے اس کی دلیل بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و قبریائی کا بیان بھی ہے دلیل کے طور پر کہ یہ دعویٰ جو کیا گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو الحی القیوم ہے اللہ لا الہ الا حی القیوم الحی کا ترجمہ ہم کرتے ہیں زندہ القیوم وہ ذات جو و ذات خود قائم ہو اور دوسروں کو بھی تھامے اور قائم رکھنے والی ہو ساری کائنات کو سبھلنے والی ہو تو القیوم ہم اس کی تھوڑی سی تشریح آگے پڑھیں گے ان دونوں ناموں کی یہ اللہ تبارک و تعالی کے دو نام ہیں اور دونوں اکٹھا قرآن مجید میں تین مقامات پر آئیں ایک تو یہی آیت القرصی اور ایک سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت میں اللہ لا الہ الا حی القیوم اس سے پہلے اس درس میں یا نیاپورے کے درس میں اس حدیث کا بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا اسم آزم قرآن کی ان دو آیتوں میں سے ایک میں ہے پہلے ایک سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اور دوسری آیت جو ہے سورہ آل عمران کی یہی پہلی آیت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا ہوا الرحمن الرحیم والی آیت غالباً پہلے پڑھی اور دوسری یہ والی آیت پڑھی اس آیت کی بنیاد پر علامہ ابن قیم اور بہت سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تبارک و تعالی کا اسم آزم ہے سب سے عظیم نام دونوں ملا کر علماء کے مختلف اقوال ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اسم آزم ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اسم آزم کے ذریعے سے اس کے وسیلے سے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سوال کو پورا کرتا ہے تو بعض اہل علم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ الحی القیوم اللہ کا بارک و تعالی کے ناموں میں اسم آزم ہے کچھ دوسرے اقوال بھی ہیں میں نے یہ صرف اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر کہ آپ کے ہمارے ذہن میں اس نام کی اہمیت اللہ کا ہر نام اسمائے حسنہ میں سے ہے بہترین ناموں میں سے اللہ کا ہر نام اللہ کا کوئی نو کوئی کمال اور انتہا درجے کی خوبی بیان کر رہا ہے اللہ تعالی کے ناموں کے ذریعے سے ہی ہم کو اللہ تبارک و تعالی کی حقیقی معرفت اور پہچان ہوتی ہے اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کی بلندی کا اس کی توہید کا احساس ہوتا ہے جتنا ہم اللہ کے ناموں کو جانیں گے اس کے مانع اور مفہوم کی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے بہرہ ور ہوں گے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو مانے گے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں بزرگوں مشائق پیروں انبیاء صالحین کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں دراصل اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دراصل اللہ کی عظمت و کبریائی اس کے اسماؤں صفات کے مانع اور مفہوم کو جانتے ہی نہیں اگر جانتے تو کسی اور کو اللہ کی طرح ماننے کی گستاخی اور غلطی کبھی نہیں کرتے اللہ کے ناموں کے سلسلے میں باقاعدہ ایک سلسلہ وار درس ہے فِقُلْ أَسْمَائِلْ حُسْنَا کا درس ہمارا جاری ہوا تھا وہ ادھورہ ہے ابتدائی درس سات آٹھ درس ہوئے تھے انشاءاللہ وہ مکمل ہوگا کافی لوگوں کا مطالبہ ہے لیکن اس کے لیے محل سازگار نہیں ہو سکا لاکڈاؤن کے بعد سے یہ بہت ہی شریفان علم ہے اور یہاں بھی میں ارز کروں کہ عرب دنیا میں ان پر اللہ کے ناموں سے مطالب تعلیم اس سے مطالب احکام مسائل تفصیلات پر اہلِ علم اور عوام کا کافی زور ہے کافی دلچسپی ہے ہمارے ہندوستان پاکستانی ماحول میں اس پر توجہ نہیں ہے کما حق ہو اس علم کا اس کی اہمیت کا جو تقاضہ ہے ہم نے ہمارے آج سمجھا ہی نہیں جاتا میں ایک قول بار بار نقل کرتا ہوں اللہ مائیم قیم نے بعض سلف سے نقل کیا وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے مساکین اور بدقسمت لوگ ہیں وہ جو اس دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کو چکے بغیر دنیا سے چلے گئے لوگوں نے پوچھا وہ نعمت کیا ہے تو کہا اللہ کی معرفت اس کے اسماع و صفات کا علم اور اس کا انس اور اس سے قربت و محبت یہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت آپ اور ہم جس کو ایمانی لذت کہتے ہیں نا وہ ایمانی لذت اللہ کی اس معرفت میں ہے اللہ سے قربت و محبت میں ہے چنانچہ اس تناظر میں آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم الشان اسماعِ گرامی الحی القیوم کا یہاں بطور دلیل ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ پہلی بات یہ کہ اللہ الحی زندہ ہے یہاں صاحبِ کتاب والی تشریح کر کے ہم تھوڑی سی تفصیل اور جانیں گے کہ الحی الحیات الدائمہ اللہتی لم يسبقہ عدم ولا یعقبوہ شہر کہ حی وہ حیات اللہ تعالیٰ ایسا زندہ ہے جس کی زندگی دائمی ہے ہمیشہ کی ہے ہاں اللہتی لم يسبقہ عدم جس میں پہلے کبھی عدم سبقت پہلے کبھی عدم تھا ہی نہیں آج ہم اور آپ زندہ ہیں دنیا کی بہت ساری چیزیں زندہ ہیں لیکن کچھ سالوں پہلے ہم لوگ تھے کیا اس سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے ہمارے ماں باپ سے پہلے ان کے ماں باپ تھے پھر ان سے ماں باپ سے پہلے ان سے تھے سلسلہ جائے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حووہ علیہ السلام پر حضرت آدم سے پہلے کوئی انسان تھا نہیں تھا مطلب آدم علیہ السلام سے پہلے سارے انسان معدوم تھے ناموجود تھے معدوم یعنی ناموجود اور ہماری عمر جیسے میری عمر اگر آپ کی عمر اگر سمجھ دیں کہ تیس سال پچیس سال پچاس سال ساٹھ سال جو بھی ہے تو اس عمر سے پہلے آپ نہیں تھے میں نہیں تھا تو ہم ابھی زندہ ہیں لیکن ماضی میں نہیں تھے ابھی زندہ ہیں مستقبل میں ہم مر جائیں گے تو جب مر گئے تو زندہ نہیں رہے یہ ایک فرق ہوا اللہ تعالیٰ کی حیات ماضی میں بھی ہمیشہ سے ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ رہے گی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا کوئی آغاز فنہ جگہ سے شروعات ہوئی ایسا ہم کہے ہی نہیں سکتے ایسا ہمارا دماغ سمجھ ہی نہیں سکتا والاول والآخر والظاہر والباطنہ کے آرہا ہے والاول ہے پوری کائنات کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی شروعات نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اب ہمارا دماغ جب سوچتا ہے تو ہر چیز کے بارے میں ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہر چیز کی شروعات ہوئی ہوگی ہمارا ذہن و دماغ ٹائم لس وقت کو یعنی جہاں سے ایسا ماضی جہاں سے کوئی شروعات نہ ہوئی ہو سمجھ ہی نہیں پاتا لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے کبھی عدم نہیں رہا کبھی معدوم نہیں رہا کائنات کی ہر چیز کی شروعات اور جس چیز کی شروعات ہوئی بہت غور سے سنیے گا جس چیز کی شروعات ہوئی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مخلوق ہے وہ محکوم ہے وہ کسی کا تابع ہے کیوں ہم پیدا ہوئے ہم سے پہلے کس سے پیدا ہوئے ماں باپ کے ذریعے وہ کیسے پیدا ہوئے اپنے ماں باپ کے ذریعے وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے اور آدم علیہ السلام تک جانے کے بعد وہاں سے پہلے جائیں تو ان کے ماں باپ ہے ہی نہیں ان کو کس نے بنایا اللہ نے اللہ نے بنایا تب بنے نا اگر اللہ تبارک و تعالی نہ ہوتا تو آدم بنتے کیا نہیں بنتے ہے نا میں یہاں اپنی بات کہنے کی بجائے اشارہ کروں کہ ایک جائن مذہب کے ماننے والے سے میری گفتگو تو اس نے بھی یہی کہا اس نے سوال اٹھایا کچھ باتیں گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ لوگ اللہ کو مانتے ہو محویر جی کو ہم پوچھتے ہیں کرتنکر مانتے ہیں اور ایسے کچھ لوگوں کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مخلوق ہے پیدا ہوئے تو یہ بتائیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا شیطان دل میں یہ سوال پیدا کرتا ہے نہ ڈالتا ہے اور یہ جو میں الاول یا اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہے ان دوروں کو ملا کر آپ سمجھیں گے تو اس کا جواب مل جائے گا خود بخود اللہ کو کس نے پیدا کیا تو جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ کب سے ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اگر ہم ایسا مان لیتے اس سے جائنی سے میں نے کہا کہ آپ کا سوال جو ہے اگر اس سوال کے جواب میں اگر یہ جواب بن جائے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے اگر ایسا ہوتا تو ہم اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے ہم پھر اس کی عبادت کرتے جس نے اللہ کو پیدا کیا کیونکہ اگر اللہ مخلوق ہوتا تو خالق اس کا کوئی دوسرا ہوتا اور جو خالق ہوتا عبادت کے لائق وہی ہوتا ہم اللہ کو اسی لیے تو عبادت کے لائق کہہ رہے ہیں اسی لیے تو مخلوق سے الک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مخلوق ہے ہی نہیں لم یلد ولم یولد نہ وہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کی مخلوق کو محکوم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اگر یہ کہتے کہ کہیں سے اللہ کی شروعات ہے اب یہاں ایک سوال ایک اور چیز جوڑیے کسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے وجود میں آیا تو وہاں یہی سوال پیدا ہوتا کہ جہاں سے اللہ کی شروعات ہے وہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی نے اللہ کو وجود دیا ہوگا جو نہیں تھا اور ہو گیا اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والا تو نہیں ہو سکتا نا ہم نہیں تھے ہم پیدا ہو گئے تو ہم خود کے خالق ہیں کیا ہم خود کو بنانے والے ہیں یا ہمارے ماں باپ نے ہم کو بنایا نہیں یہ بالکل کلیر اجرا سا غور کرو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی شروعات ہو رہی ہے شروعات ہونے سے پہلے وہ معدوم تھا نہیں تھا اور جب شروعات ہوئی ہے تو اس کو وجود دینے والا کوئی اور ہوگا اس لیے کہ جو نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو وجود دینے والا یا کسی بھی کام کو کرنے والا نہیں ہو سکتا سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات میں سوال کر رہا ہوں کھل سی فلسفیہ آنا انداز کی بات ہو رہی ہے لیکن غور کریں تو الحی الاول الاخر ان چیزوں کا معنی آپ کے سمجھ میں آئے گا تو اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ عبادت کے لائے کا اکیلہ کیوں ہے اس لیے کہ وہ اکیلہ ہے جو الحی ہے ہم بھی زندہ ہیں اللہ بھی زندہ ہے یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کا زندہ رہنا اور ہمارا زندہ رہنا ایک جیسا نہیں ہے لفظ ایک ہے معنی ایک نہیں ہے یہ ایک لمبی چوڑی عقیدے کی کتابوں میں بات سمجھائی جاتی ہے میں اس کو آسان انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو نام استعمال ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں اور وہی نام اور اسماعی صفات بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے تو یہ بات اچھی طرح دماغ میں رکھئے گا کہ بندوں کے لیے جو صفت اور نام ہے وہ بندوں کے لیے خاص ہے اللہ اس کی طرح نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور صفت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندوں کے لیے نہیں ہے اب میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ استعمال کیسی ہے کہ آنکھ کلاس پہ پڑھاتا ہوں تو میں یہ بایت بیان کرتا ہوں بازدروس میں بھی بیان کیا ہے آنکھ کا لفظ اگر میں نے استعمال کیا تو جتنے آپ بیٹھے ہیں جتنے لوگ سن رہے ہیں آنکھ کا کوئی معنی سمجھا آپ لوگوں نے آنکھ کا ایک معنی سمجھا نا میں پوچھ رہا ہوں آنکھ کا معنی کیا معنی ہے یہ ہمارا وہ آلہ جسم کا وہ جس سے ہم دیکھتے ہیں بینائی والا ہے نا اب جب لفظ آنکھ صرف میں نے کہا تو دنیا میں کتنے جانور ہیں کتنے پرندے ہیں کتنے ہیوانات ہیں چریند پرند کلے مکوڑے انسان جن جن کی آنکھ ہوتی ہے کتنے ہیں بے شمار ہیں بہت سے ہیں ہے نا جتنے پرندے ہیں چیل کووہ گدھ کبوتر گناتے جائیے پرندوں کو سب کی آنکھ ہے ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں گائے بیل گھوڑے بلی ہاتھی ساپ بچھو سب کی آنکھ ہے کسی کی اب آنکھ آنکھ سب کی ہے ہماری بھی ہے ہرن کی بھی آنکھ ہے مگرمچ کی بھی آنکھ ہے سب کی آنکھ ہے لیکن جب میں نے لفظ آنکھ بولا صرف آنکھ اور کچھ نہیں تو اس سے آپ نے کیا مطلب سمجھا ہے یا سننے والے نے کیا مطلب سمجھا یا سمجھے گا کسی کی بھی آنکھ ہو سکتی ہے ہے نا لیکن اگر میں نے یہ کہہ دیا گد کی آنکھ گد کی آنکھ تو اب گد کی آنکھ بولنے کے بعد کیا آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ساپ کی آنکھ ہاتھی کی آنکھ ہرن کی آنکھ انسان کی آنکھ اس کا معنی جو آپ کے دماغ میں ہے گد کی آنکھ بولنے کے بعد سننے کے بعد آپ کے دماغ میں ان الفاظ یا ان لوگوں کی آنکھوں میں سے کسی آنکھ کا تصور آتا ہے کیا اگر میں نے کہا اللہ کی آنکھ تو اللہ کی آنکھ کے مقابلے میں انسان یا دور سے دیکھنے والے جو جانور یا جو بین کی آنکھیں ہیں تیز بینائی والے ہیں ہیرن کی آنکھ ہے شیر کی آنکھ ہے کیا وہ تصور آپ کے دماغ میں آتا ہے کیا جب میں نے اللہ کی آنکھ کہا تو آپ کے دماغ میں ایک آنکھ کا ایک خاص معنی آ گیا اس معنی سے ہٹ کے دوسرا نہیں آ رہا ہے جب میں نے انسان کی آنکھ کہا تو انسانوں کی آنکھ کا ایک خاص تصور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں روز خود اپنی آنکھ ہے وہ دماغ میں تصور میں آتا ہے اب انسان کی آنکھ بولنے کے بعد مگر مچ کی کسی چرندے کی کسی پرندے کی آنکھ کا تصور نہیں آتا صرف لفظ آنکھ جو ہے وہ سب کی آنکھ ہے لیکن صرف ہم نے فلاں کی آنکھ جب کہہ دیا تو ان آنکھوں میں سے ایک آنکھ کا معنی متعین ہو گیا دوسری آنکھ کا معنی متعین وہ خارج ہو گئے سمجھ رہے بات میں پوچھ رہوں آپ لوگوں سے سمجھ میں آ رہی ہے اب مخلوق کی ایک ہی چیز ہے آنکھ اب میں نے فلاں کی آنکھ فلاں کی آنکھ فلاں کی آنکھ جب کہہ دیا فلاں کی کہنے سے دوسروں کی آنکھ کا تصور ہمارے دماغ سے نکل جاتا ہے یعنی مخلوق کی ایک ہی چیز میں اس مخلوق کی اس مخلوق سے ایک ہی صفت میں زمین و آسمان کا فرق ہے آنکھ آنکھ ایک جیسی نہیں ہے حالانکہ سب کی آنکھ آنکھ ہی ہے آنکھ سب کی آنکھ ہے لیکن جب نشبت کی گئی تو ہمارے ذہن و دماغ کے سامنے ہمارے علم میں ہماری عقل میں یہ بات اچھی طرح سے نحفوظ ہے کہ اس کی آنکھ اس کی آنکھ اس کی آنکھ میں بہت فرق ہے بہت انتر ہے تو جب مخلوق کے لیے ہم ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں آنکھ اور ہر مخلوق کی آنکھ میں بہت فرق ہے مخلوق مخلوق کی ایک ہی چیز میں اور مخلوق کی ایک ہی چیز میں کتنا فرق ہوگا میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں میٹھا لفظ میٹھا اب میں نے میٹھا بولا آپ کے دماغ میں ایک لذت آئی نا لیکن اب میں جب کہتا ہوں سیب بھی میٹھا ہے انگور بھی میٹھا ہے آم بھی میٹھا ہے امروض بھی میٹھا ہے خجور بھی میٹھی ہے شہد بھی میٹھا ہے پانی میٹھا ہے گنہ میٹھا ہے فلاں میٹھا ہے دھما میٹھا ہے دنیا کی پچاسوں سیکلو چیز میٹھی ہے جب میٹھا بولا گیا تو ہر میٹھا مراد ہو سکتا ہے لیکن آپ کے آنکھ بند کر رہا ہوں میں اور آپ کے موہ میں سیب کا ایک چکڑا رکھوں کہوں چباؤ آپ نے چبایا اور میں پوچھوں کہ آم کیسا ہے تو آپ پہیں گے آم نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی آم میٹھا ہوتا ہے نا آپ کہیں گے ہاں کہا یہ میٹھا ہے نا آپ کہیں گے ہاں تو کہا جب آم میٹھا ہوتا ہے اور یہ میٹھا ہے تو اس کے آم ہی ہے کہا نہیں آم میٹھا ضرور ہوتا ہے لیکن یہ لذت آم کی نہیں ہے تو میٹھا سب ہے لذتیں الگ الگ ہیں ایک لفظ میٹھا ہم بولتے ہیں کتنی چیزوں کو میٹھا بولتے ہیں اور پھر جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیلہ بہت میٹھا ہے تو کھانے والے کے یا سننے والے کے دماغ میں ایک خاص لذت ہی آتی ہے ساری میٹھاس نہیں آتی تو ایک ہی لذت کے لیے جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کی لذت میں کتنا فرق ہوتا ہے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کس بات کو کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں یا گمراہی کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ایک لفظ استعمال ہوا اور وہی لفظ نبی کے لیے یا انسانوں کے لیے استعمال ہوا تو اس سے یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اللہ بھی ایسا ہے بندے بھی ایسا ہے یہ تو شرک ہے ایک پنڈت نے مرانا صلی اللہ عمرت سری سے سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے قرآن میں کئی مقامات میں انہو ہوا سمیع البصیر اور قرآن کہتا ہے فجال نہ ہو سمیع بصیر سودہ دہر میں انسان کے بارے میں کہا کہ ہم نے انسان کو سمیع بصیر بنایا تو پنڈت نے ہندو پنڈت نے مرانا صلی اللہ عمرت سری رحمہ اللہ سے اعتراض کیا مناظرے میں کہ تمہارا قرآن تو شرک سکھا رہا ہے تمہارا قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ سمیع بصیر ہے اور قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ انسان سمیع بصیر ہے تو اللہ بھی سمیع بصیر انسان بھی سمیع بصیر شرک ہو گئے ایک جیسے ہو گئے دونوں تو مرانا صلی اللہ عمرت سری رحمہ اللہ نے ان سے پہلے سوال کیا اس پنڈت سے کہ یہ بتائیے پنڈت یہ آپ نے ٹرین ریل دیکھی ہے کہا ہاں دیکھئے یہ سمجھانے کے لئے مناظروں میں اس طرح کی ضرورت پڑھتی تھی اب اس ہندو کو اسماؤں صفات کا یہ فرق جو علمی طور سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ باتاتے تو پہلے مرحلے میں وہ ماننے کے مجھے اور سوال آت کرتا تو مرانا صلی اللہ عمرت سری نے مناظر تھے انہوں نے سوال گیا کہ پنڈت جی آپ نے ٹرین دیکھی ہے اس نے کہا ہاں کہا ٹرین میں انجن بھی ہوتا ہے ڈبے بھی ہوتے ہیں کہا ہاں انجن بھی چلتا ہے ڈبے بھی چلتے ہیں بلکل صحیح تو پنڈت جی یہ بتائیے کہ کیا انجن کا چلنا اور ڈبوں کا چلنا دونوں کا چلنا ایک جیسا ہوتا ہے دونوں کے چلنے میں کوئی فرق اور انتر نہیں ہوتا تو پنڈت نے کہا نہیں ہوتا تو ہے چلتے دونوں ہیں لیکن انجن اپنی شکتی اپنی طاقت سے چلتا ہے اور ڈبے انجن کی طاقت کی وجہ سے چلتے ہیں اگر تو پنڈت سنونکہ اس کا مطلب یہ ہی ہوا کہ انجن کو ڈبوں سے الگ کر دیا جائے تو انجن تو چل سکتا ہے لیکن ڈبے وہ نہیں ہل پائیں گے کیونکہ ان کے اندر چلنے کی طاقت پاور قوت ہے ہی نہیں تو کہا جیسے ہم کو دیکھنے میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ انجن بھی چل رہا ہے ڈبے بھی چل رہے ہیں لیکن دونوں کے چلنے میں فرق ہم جانتے ہیں اس کی اپنی طاقت ہے ڈبوں کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے کھینچنے سے کھینچ رہے ہیں چلانے سے چل رہے ہیں تو ایک فرق اللہ تعالیٰ کے سمی بصیر اور بندوں کے سمی بصیر ہونے میں ایک فرق تو یہی ہے کہ اللہ کا سننا دیکھنا اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اس کی اپنی طاقت ہے اور بندے سننے والے دیکھنے والے کیسے ہیں اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے سنانے سے سن رہے ہیں تو انجنل ڈبو کا جو فرق ہے وہ ایک فرق یہاں بھی ہے کہ اللہ کی صفات اس کی خود کی ہے بندوں کی صفات اللہ کی دیوی ہے ایک فرق یہ ہوا یہ القیوم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ بزاتے خود قائم ہے اللہ قائم رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی جو صفت ہے اس کی خود کی ہے لیکن پوری کائنات جس میں ہم اور آپ بھی ہیں عرش و فرش بھی ہے آسمان اور زمین بھی ہے پیڑ پودے دریا سمندر بھی ہیں یہ ساری چیزیں اپنے قائم رہنے کے لیے القیوم کی محتاج ہیں ایک لمحہ اگر یہ نہ سنبھالے اللہ تعالیٰ تو وہ موجود وہ محفوظ نہیں رہیں گے ایک فرق تو یہ ہوا دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کی جو صفات اور خوبیاں ہیں وہ کامل ہیں ہماری اس خوبیاں اور صفات جو ہیں وہ ناقص انتہائی ناقص انتہائی ناقص ہے دونوں میں کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں اللہ کی صفات سمندر ہیں تو ہماری اس سمندر کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے جیسے مثال کی طور پر ابھی سننے اور دیکھنے والی بات کہہ رہے تھے میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی دیکھنے والا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوال کرو کہ ہم کیسا دیکھتے ہیں اللہ کیسے دیکھتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے ادھر دیکھا ان کی طرف تو ان کی طرف سے توجہ ہٹ گئی یہ دیوار ہے دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اپنی پیٹ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی چھوڑیے یہ جو کتاب ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے جو صفہ کھلا ہوا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ صفہ جو پلٹوں گا اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا ہے اس صفہ سے مجھ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ہے نا یعنی میرے دیکھنے کی ایک خاص پاور ہے طاقت ہے دائرہ ہے ایک خاص فاصلے تک میں دیکھتا ہوں اس فاصلے سے آگے مجھے دکھائی نہیں دیتا ہمیں یہاں سے لگتا ہے کہ افق پر جو آسمان ہے وہ زمین سے جا کے مل رہا ہے ہماری آنکھ سے ایسا لگتا ہے لیکن کیا آسمان اور زمین مل رہے ہیں دور سے ہم دیکھتے ہیں ایک جانوار کو مثال کے دور پر بھینس کو کہ وہ آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ نہیں آ نہیں رہی ہے جا رہی ہے ہوتا ہے نا ایسا سراب چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے ہاں لیکن جب قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو تیز دھوب ہے وہاں پانی نہیں ہے لیکن پانی لگتا ہے دور سے یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارا دیکھنا کتنا ناقص ہے ایک طرف دیکھتے ہیں تو دوسری طرف نہیں دیکھتے کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے بارے میں ارے یار اس نے مجھے دیکھا میں نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیکھا دیا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو سلام کیا تھا فلاں نے جواب کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے جیسے میں اگر بیٹھ کر کبھی کبھی آدمی ایک طرف دیکھتا ہے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ تو اس کا مطلب جب دماغ کہیں اور ہوتا ہے تو سامنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ ہی نہیں رہے یہ ہولت ہوتا ہے اس وقت جبکہ آدمی سامنے سے گزر جاتا ہے اور دیکھتا نہیں ہے تو دہنی توجہ نہیں ہوتی تو یہ میں جو مثالیں دے رہا ہوں اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہمارا دیکھنا انتہائی محدود ایک تو اللہ کا دیا ہوا ہے دوسرا ہمارا دیکھنا انتہائی انتہائی محدود ہے اب اس کے مقابلے میں آپ اللہ کا دیکھنا کیسے دیکھ رہا ہے اللہ کیسے سن رہا ہے اللہ کائنات کا کوئی ایک بال بال سے بھی چھوٹی چیز جو ہم کو خردبین سے نظر آتی ہے نا ابھی یہ جو بولتے ہیں کرونا کا وائرس ہے جس کی تصویر آئی ہے اتنی بڑی بنا کے وہ بولتے ہیں کہ جو ہم دیکھنے کے لائک گوا وہ وائرس وہ حقیقت میں جتنا بڑا ہے نا اس کے سولہ لاکھ گناہ بڑا کر کے سولہ لاکھ گناہ بڑا کر کے جب اس کا فوٹو لیا گیا تب ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو تصویر چھوٹی سے چھوٹی آئی ہے اس کے جراسیم کی گول گول بنا کر پہلی والی آئی تھی تو بی بی سی لڑنان والے نے بتایا کہ یہ جو تصویر سائنٹسٹوں نے لی ہے مشینوں سے سولہ لاکھ سولہ لاکھ گناہ بڑا کیا تب دکھائی دے رہا ہے کتنا چھوٹا ہے وہ ماسکوں میں سے گز جائے گا اگر آئے تو ہمیں جو دکھائی نہیں دے رہا ہے اللہ کو وہ دکھائی دیتا ہے ہمارے خون کے ذرات ہمارے جسم میں یہ ہوا میں ہم کو ذرات نظر نہیں آتے اللہ کو ہر چیز دکھائی دے رہی ہے یہ درخت کے اندر یہ دیوار کے پیچھے بلکہ دیوار کے اندر جو ہیٹ ہے ایٹ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات ہیں وہ کتنے ہیں کیسے ہیں اللہ کو سب معلوم ہیں صرف ایک امارت کی ایٹوں کی تعداد ہم کو معلوم نہیں ہے اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچ یہ کہ ہر چیز کائنات کی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آسمانوں میں زمین میں پیڑ کے اوپر اندر پار ایچے حتی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سننے کی بات بتائی کہ کہا کہ ہم قریب میں ہیں کچھ لوگوں کی اگر بات ہوگی دو لوگوں کی بات ہو تو ہم نہیں سنتے ہیں ہے نا حتی عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری دنیا سے آسمان ہے نا یہ آسمان پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے اب کون سی رفتار سے پانچ سو سال یہ ہے اس میں مضاحت نہیں ہے اس زمانے کی جو بھی رفتار ان کے نزدیک رہی ہو ہاں پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے آج بھی دو سیتاروں کے بیچ کہتے ہیں کئی کئی سو سال نوری سال کا فاصلہ ہے تو نوری سال بھی اگر مراد لے لیں تو کوئی بعید بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں نوری سال نہیں جانا جاتا تھا نوری سال روشنی کے سفر کو کہتے ہیں کہ روشنی ایک سکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا سفر کرتی ہے اور ایک سال میں جتنا سفر کرے گی اس کو ایک نوری سال بھی تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ یہ آسمان پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے پہلے آسمان سے دوسرا آسمان پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے دوسرے سے تیسرا پانچ سو سال کے ہر آسمان پانچ پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے اور ساتھوے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی کرسی جو ہے وہ پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے عرش پانچ سو سال کے فاصلے پر ہے اللہ اس عرش پر مستوی ہے اور ہمارے سینوں کی دھڑکنوں کو سنتا ہے چوٹی کی چال کی آواز کو سنتا ہے چوٹی والا جملہ شاید انہیں مسعود کے جملے میں نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے ہماری آواز کو ہماری سرگوشیوں کو پروردگار ہم دل میں جو کہتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اتنی اوپر ہے اور سنتا ہے ہم تھوڑے سے فاصلے سے کسی کی آواز سن سکتے ہیں اللہ کا سننا وہاں سے ہر چیز دیکھ رہا ہے کائنات کی ایک چیز بھی بال سے بھی چھوٹی جراسیم سے بھی کم تر کرونا وائرس یا اس سے بھی کم تر کوئی چھوٹی چیز ہو ایک لمحے کے لیے اللہ کی نگاہ سے اللہ کے دیکھنے کے دائرے سے باہر نہیں ہو سوچو اور یہ سب جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے الحی ہونے کے اندر شامل ہے کیوں؟ اس لیے کہ حیات اور زندگی زندگی کی تمام صفات سے عبارت ہے اگر ایک آدمی گھٹیے پر لیٹ جائے ہاں بستر پر پڑا رہے بیمار ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ وہ زندہ ہے سانس تو چڑھ رہی ہے لیکن زندہ لا شک چل پھر نہیں سکتا اس کا مطلب زندہ رہنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی جو صفات ہیں ہماری چلنے پھرنے کی دور دھوک کی کام کرنے کی دیکھنے کی کھانے کی کمانے کی وہ سارے کام جب پوری قوت سے ہم کر سکیں گے تو جتنا زیادہ ہم کوئی کام کرنے کے لائق ہیں اتنا زیادہ ہمارے اندر زندگی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت جتنی کم ہوتی گئی اتنا زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اب جب ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں الحی تو پہلا معنی یہ کہ حیات دائمہ ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے جس سے پہلے اللہ کو کبھی بھی ماضی میں کبھی ادم نہیں تھا اور یہ بھی دوسرا معنی کہ اللہ مستقبل میں بھی ہمیشہ ہے اللہ کے بعد تک کوئی رہنے والا نہیں ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہی الاول ہے سارے لوگوں سے پہلے ہمیشہ سے الاخر ہے سارے لوگوں کے بعد مستقبل میں ہمیشہ تک کبھی اللہ کو ادم نہیں آئے گا والظاہر ساری کائنات کے اوپر ہے اور ساری کائنات کے اوپر ہونے کے ساتھ ساتھ الباطن ساری کائنات سے قریب بھی ہے ذات سے سب کے اوپر ہے اور باطن یہ جو میں نے الظاہر الباطن اور الاول الاخر کا مانا کیا نا اللہ کی رسول نے یہ تجلی کی اللہمہ انتا الاول فلیس قبل کش ہے سونے کے وقت کے اسکار کی ایک دعا میں ہے کہ اے اللہ تو الاول ہے لہذا تجھ سے پہلے کوئی نہیں وانتا الاخر فلیس بعد کش ہے تو آخر ہے لہذا تیرے بعد کوئی نہیں وانتا الظاہر فلیس فوق کش ہے اور اے اللہ تو الظاہر ہے تیرے اوپر کوئی نہیں وانتا الباطن فلیس دونک کش ہے تو باطن ہے کچھ سے قریب کچھ سے پرے کوئی نہیں تو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کا علم کوئی ایک چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں آنگے وہ اول ہے ہر چیز سے اور وہ ظاہر ہے ہر چیز کے اوپر اور وہ باطن ہے لہذا اس سے کوئی چیز مقفی اور دور نہیں اب آگے یہ جملہ کہہ رہے ہیں والحیو یتضمنو جمیع الاسمائے والصفات اللہ کا یہ نام جو ہے الحی زندہ جب ہم نے کہا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جتنے اسماء اور صفات ہیں حی کے اندر وہ سباب ہیں الحی کے اندر الحی کی صفت اللہ کی تمام صفات اور تمام ناموں کو مشتمل ہے گھیرے ہوئے ہیں سمیٹے ہوئے کیوں کیوں اللہ کی تمام صفات الحی میں شامل ہے لئنہو حی حیاتاً کاملا اس لیے کہ اللہ زندہ ہے کامل حیات کے ساتھ کامل زندگی کے ساتھ ہماری زندگی کامل ہے یہ زندگی کے جو بر ہونے چاہیے کیا ہمارے ہر وقت سارے حواس اور ساری قوتیں کام کرتی ہیں ہمارے سامنے تو انسان انسان میں ایک آدمی دوسرے سے کمزور اور طاقتور ہے نا کتنی مضبوط مضبوط مخلوقات دنیا میں پائے جاتی ہیں پھر ہماری جو زندگی ہے ہماری توجہات ہیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں سوج بوچ ایک چیز ہم غلطی کرتے ہیں دیکھنے میں غلطی ہوتی ہے پھر ہم کو نید آ جاتی ہے جب سو جاتے ہیں تو غافل زندگی کا کام کرنا بند کر دی بے ہوش ہو گئے موت آ گئی پہلے نہیں تھے بعد میں نہیں ہوگے تو ہماری یہ زندگی اللہ کی زندگی کے سامنے کوئی مقابلہ رکھتی ہے یہ انتہائی ناقص زندگی ہے اور اللہ دبارہ و تعالیٰ کی ہر طریقے سے کامل زندگی ہے اللہ کی زندگی میں کوئی نقص زندگی کی زد اور زندگی میں کمی پیدا کرنے والی کوئی چیز ہے ای نہیں پورے طور سے ہر خوبی کامل اور بحال ہے آگے بہت غور سے سنیے اللہ کے نام کا معنی دماغ میں بٹھائیے یہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ زندہ ہونا الحی زندگی یا یہ نام لازمی تقاضہ کرتا ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کی تمام صفات کاملہ کا تمام کامل کمال والی صفات کا تقاضہ کرتا ہے یہ ایسے سننے کی صفت دیکھنے کی صفت ادرت کی صفت ارادے کی صفت اور دیگر تمام صفات اللہ زندہ ہے تو سننے والا پورا ہوگا تب ہی زندگی پوری ہوگی اگر سننے میں کمی آ جائے بہرہ پن آ جائے تو زندگی میں کمی آ جائے گی دیکھنے میں کمی آ جائے نعوذ باللہ اندھا پن آ جائے میں سمجھانے کے لئے یہ بات کہہ رہا ہوں اندھا پن آ جائے تو زندگی میں کمی آ جائے گی جو شخص ہمارے یہاں نابینہ ہے وہ اس زندگی کے اعتبار سے بھی کمدر ہو گیا جو ہم کو ملی ہے ناقص زندگی تو اللہ کو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کامل زندگی والا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی خامی کوئی نقص کوئی عیب کوئی جھول ہے ہی نہیں زندگی کا تقاضہ ہے کہ زندہ ذات جو ہے وہ دیکھے تو اس کا دیکھنا مکمل ہے وہ سنے اس کا سننا مکمل ہے وہ ہر چیز کی طاقت قدرت رکھے تو اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس کو ہر چیز کا علم ہو وہ ارادہ کرنے والی ذات ہو اللہ تعالی ارادہ کرنے والی ذات ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی کی ذاتی صفات جتنی ہیں وہ الحی میں شامل ہیں اگر کوئی بھی ایک خوبی ایک صفت کم ہو جائے تو اللہ تعالی کا الحی ہونا کمزور ہو جائے گا کم ہو جائے گا اب ایسا ہاں ہم الحی کی اتنی تشریح کے بعد میں یہ سواد اٹھا رہا ہوں کہ اب آپ اور ہم غور کریں کسی غیر مسلم سے یا اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبودوں کی بوتوں کی پیغمبروں کی درختوں کی مزارات کی پیروں اور اولیاء کی پوجہ کرتا ہے عبادت کرتا ہے ان سے سوال کریں کہ جیسا اللہ تعالی ہے الحی کیا کائنات میں کوئی اور ہے الحی کوئی اور ہے ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا الحی سے استدلال کیا یہاں قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہ آپ توقل کیجئے بھروسہ کیجئے کس پر حی پر جسے موت نہیں آسکتی تو ہم اگر کسی سے مانگ رہے ہیں اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ خود زندگی میں ادھورہ ہے اس کو موت آگئی ہے یا آنے والی ہے یا پہلے نہیں تھا تو وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر محروسہ کریں مانگے اس سے محروسہ کرنے کے لائق وہ ذات ہے جو الحی ہے اور الحی کون ہے اب جتنے اولیاء ہیں انبیاء ہیں ان کی کہیں نہ کہیں پیدائش ہوئی پیدائش ہوئی نا کہ آپ اچھی طرح دباع میں بٹھائیے کوئی جو شرک کرتے ہیں نا بزرگ شخصیت پرستی کرتے ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں ارے وہ اتنی شان والے تو ان سے پوچھئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو شیخ عبدالقادر جلانی یا دوسرے بزرگان الدین ہو یہ بتائیے کہ وہ پیدا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے جب وہ پیدا ہوئے اس سے پہلے اس سے پہلے نہیں تھے نا تو اس سے پہلے نہیں تھے مطلب وہ الحی نہیں ہے جب وہ پیدا ہوئے تو بچے تھے بچے تھے تو کمزور تھے کمزور تھے تو طاقت کی کمی تھی دیکھنے کی کمی تھی سوچ بوچ کی کمی تھی علم کی کمی تھی جیسے جیسے بڑے ہوئے یہ سیجھیں بڑھتی گئی زندگی کی یہ خوبیاں بڑھتی گئی پھر جب ان کو نبوت ملی پیغمبر بنے تو اللہ تعالیٰ نے علم نبوت سے نوازا تب انہیں علم نبوت ملا جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی ہوا پھر ایک دور گزرنے کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے تو الحی ہے کیا جو دنیا سے چلا گیا جو پہلے نہیں تھا اس پر ہم بھروسہ کریں گے جو سوتے تھے رات میں اس پر ہم بھروسہ کریں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہی سوال نو مسلم نے کیا تھا کہ بھائی جب راون نے سیتا جی کو اٹھایا رامائین کے مطابق راون نے اٹھایا تو اس وقت رام جی کو پتہ ہی نہیں چلا جب پتہ نہیں چلا تو مدد نہیں کر سکتے اب سیتا جی کو جب اٹھایا گیا اس وقت تو وہ ہندو تھے بعد میں مسلمان بنے تو ان کے دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ جب اپنی پتنی اور بیوی کے بارے میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ سنکٹ میں تکلیف میں ہیں اور مدد کے لیے نہیں آسکے تو آج اگر ہم رام جی کو بکارتے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا وہ کیسے ہماری مدد کریں گے اور پھر وہاں بھی تو انہوں نے مدد کے لیے ہنمان جی سے مدد لی کی طرف رجوع کیا تو وہ خود اپنا کام بھی نہیں کرتا کہ تو ہمارا کیسے کریں گے حالانکہ یہ تصوراتی کہانی ہے رامائن لیکن جو بیان کیا جاتا ہے اسی پر ایک ہندو نے سوالات اٹھائے اور بعد میں یہی سوالات اس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئے کیونکہ وہاں اس کو جواب نہیں ملا کہ رام جی جب اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے تو ہمیں کیا بچائیں گے ایسے ہی ہمارا سوال ہے کہ وہ جب جانتے ہی نہیں کہ ان کی بیوی کا اغوا ہو رہا ہے تو اب جو لوگ مر گئے جو پہلے نہیں تھے جو سو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو بھوک لگی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پریشانی میں مختلہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے تو ہماری ضرورت پوری کیسا کریں گے پتہ ہونا دوسری بات پتہ ہونے کے بعد ان کے اندر طاقت بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسول ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی ذات اس کائنات میں نفع نقصان کی مالک نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ میں خود اپنے آپ کے لئے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں جب اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو دوسروں کو کیا دے سکتا ہوں اور جب یہ کمی اور خامی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جیسے وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو دیگر مخلوقات تو آپ سے کم درجے کے ہیں لہٰذا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے کوئی بھی الحی کی شان کا حامل نہیں ہے الحی کی شان صرف اللہ کی ہے اسی لئے آیت الکرسی میں کہا اللہ لا الہ الا ہو اور لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلی دلیل دی کہ اس لئے اللہ کے سوا کوئی محبود برق نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو الحی ہے اس لئے کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ کوئی اور الحی کی شان والا نہیں ہے یہاں شرل عقی تاوی ہمیں پڑھاتا تھا اس میں ایک سوال اٹھا کر اس کا جواب دیا کہ کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال اٹھتا ہے اور کرتے ہیں متضلہ اکل پسند لوگ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے اللہ ہے اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا ماضی میں بھی کوئی مخلوق نہیں تھی اور مخلوقات مستقبل میں دائمی طور سے نہیں رہیں گے لیکن قرآن تو کہتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمیشہ رہیں گے اور اس میں جو جنتی اور جہنمی ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں گے خالدین افیہ آبادہ تو پھر وہ جنتی جو ہیں اس لئے متضلہ کہتے ہیں کہ اس لئے اگر ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت مانیں گے یہ متضلہ اکل پرست ایک طبقہ گزرا ہے اس کے اثرات آج بھی ہیں انہوں نے اکل کی منیات پر کہا کہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایک لمبی مدت کے بعد جنت اور جہنم ختم ہو جائے گی جنتی اور جہنمی بھی ختم ہو جائے گی اگر ہم ایسا نہیں مانیں گے تو پھر جنتی جہنمی اور جنت اور جہنم کو اللہ کی طرح ماننا پڑے گا کہ اللہ ہمیشہ ہے تو یہ بھی ہمیشہ ہے تو علامہ ابن عبیل ہنفی اور بعض علماء سلام نے اس کا جواب دیا کہ نہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تبھی یہ اللہ کی طرح نہیں ہوں گے کیوں ن irgendwelہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ رہے گا آخر ہے بذات خود وہ عمر دبے والی مثال سمجھانے والی ہے اللہ کے اس سے مثال ہم نہیں دے رہے ہیں سمجھنے کے لیے کہ ایک کی خود کی طاقہ تو ایک کی طابعیت اللہ تعالی ہمیشہ رہے گا زندہ رہے گا اور کامل حیات کے ساتھ رہے گا یہ اس کی ذاتی صفت ہے اور جنت جہنم جنتی اور جہنمی اللہ کے دوام دینے سے دائمی طور پر رہیں گے ہمیشہ رکھنے سے ہمیشہ رہیں گے یہ خود سے ہمیشہ نہیں رہیں گے تو ایک فرق تو یہی ہو گیا اور پھر اللہ کے رہنے میں اور ان کے رہنے میں بھی فرق ہے یہ الحی کا معنی ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس لیے کہ وہ الحی ہے القیوم میں اگر دو چار پانچ منٹ میں اس کو سمیٹ ہوگا تو مجھے لگتا ہے حق ادا نہیں ہوگا بہتر ہے کہ کل کے درس میں ہم القیوم اللہ تا اخذہو سنتو والانوم انشاءاللہ ان دونوں جملوں کو نام اور اللہ کی صفت کو جانیں گے یہ آیت القرصی ہے اگرشہ تھوڑی سی بات میں تفصیل آگئی مثالیں آگئی لیکن ان مثالوں اور ان تفصیلات سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ان ناموں کی عظمت اور معنی کی بسعت اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو اس لیے کہ سرسری طور سے تو ہم پڑھتے ہیں اور سرسری طور سے ہم پڑھتے سنتے اس کی فضیلتوں کو جانتے ہیں تو اس کی گہرائیوں کا احساس نہیں ہوتا جب کسی چیز کی علم اور اس کی حقیقت کا صحیح طریقے سے ادراک ہوتا ہے تو اس کی صحیح اہمیت معلوم ہوتی ہے لہذا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارہ وتعالی کی ذات اور صفات ایسی ہے کہ ہم اس پر جتنا غور کریں جتنا گفتگو کریں وہ کم ہیں اور ایک مومن کی نظر میں اس سے زیادہ اہمیت والا کوئی موضوع ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ دلچسپی اور لذت والی کوئی بات ہو نہیں سکتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کچھ تفصیل بھی ہو رہی ہے تو آپ اسے پسند کریں گے اس میں اکتہت محسوس نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو تازہ اور بڑھانے والی چیز ہے توہید کو مضموط بنانے والی چیز ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے و آخر نعمانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد